عوام نے انگریزوں سے تو آزادی حاصل کرنی مگر وہ جاگرداروں کے چنگل میں ہیں موجودہ حکومت سے بہت امیدیں وابت ساتھی لیکن وہ آیوس کی ہوئی یہ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی جھوٹ ہے مصطفیٰ کبان نے موجودہ اور سابق حکومتوں کو ملک کے مسائل سمجھے میں ناکام قرار دے دیا وہ نے ملک صرف وزیر آزم کی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا موسیقی بہت خطرناک سیچوشن ہے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتیں پاکستان کے مسائل کو جڑ سے سمجھنے میں ناکام رہی ہیں اور جب ناکام رہی ہیں مسائل کو سمجھنے میں تو اس کا حل تو بڑے دور کی بات ہے آج کی حکومت کی اگر آپ بات لے لیں تو ایک ملک میں آئینی بہران آیا ہوا ہے وزیر آزم ہمارے سندھ کے وزیر آلہ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو سندھ میں کوئی کام نہیں ہو پارا وفا کی حکومت کچھ بھی نہیں کر پاری اس کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ڈیڑھ سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے سندھ کی حکومت کو ختم کر دیں میرے مسئلے کیلئے بات کرو سندھ میں تباہ حال ہوا ہے سندھ کپتے کے کاٹنے کی دوہ نہیں ہے بچے مر رہے ہیں یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہے یہاں پر ڈنگے وائرس سے لوگ مر رہے ہیں یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں یہاں پر سڑ کے تباہ حال ہیں آپ وزیر اعظم پاکستان ہو آپ کی مرضی سے آپ کے موڈ پہ ملک نہیں چلے گا آپ کون سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو غلط بیانی کرتے ہو آپ